نحمدہو و نسلی اللہ رسول اللہ کریم عمام باق ایک ساتھین نے سوال پوچھا کہ میرے والد صاحب نے اپنی رینگی کے آخری دنوں میں کہہ دیا تھا کہ یہ جو مکان ہے یہ میری بیٹی کا ہے چھوٹی بیٹی کا تو یہ مکان کے علاوہ صرف ایک پلات ہے اور کچھ پیسے ہیں کہ وہ مکان ہم اپنی بہن کو دے سکتے ہیں کہ اسی کو ہوگا شریعت نے یا ہمارا بھی حق ہے یا والدہ کا بھی حق ہے یاد رکھے گا اگر انہوں نے کہا تھا کہ میں نے توفہ دے دیا بیٹی کو یا میں نے اس کو دے دیا اور نہ قبضہ دیا نہ لکھ کر دیا تو یہ کہنا موتبر نہیں ہوگا اس میں سب کا حصہ ہوگا بھائی بھی حصہ دار ہے اس مکان میں والدہ بھی آپ کی حصہ دار ہے اس مکان میں لیکن اگر انہوں نے قبضہ بھی دے دیا بیٹی کو یعنی آپ کی بہن کو اور لکھ کر بھی دے دیا اور اس میں گواہوں کے سائن وغیرہ بھی کروا لیے تو اب اس مکان میں بیٹی کے علاوہ نہ اس کا بھائی حصہ دار ہے نہ اس کی والدہ حصہ دار ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فلمان مدابق زندگی وزاندی کی تفیق اطافر میں اگر ایسی کیفیت ہے تو یقیناً آپ حوالے کر دو مکان بہن کو وہ نیکہ ہو گیا اور یہ شرائط نہیں ہے یعنی گواہ بھی نہیں ہے لکھا بھی نہیں ہے قبضہ بھی نہیں دیا تو پھر سارے جو وارے وارے سے ان سب کا حصہ ہے تو ان کو چاہیے بہن کو چاہیے اب وہ تسلیم کر لے لیکن اگر یہ شرائط ہیں تو بھائیوں کو اور والدہ کو چاہیے یہ تسلیم کر لے ان کو دے دیں اللہ ہم سب کو دنیاوی جھگلوں سے محفوظ فرمے اور اللہ اللہ کے رضا کے لیے سر خم تسلیم کی تفیق اطاف فرمے اور حقدار کو حق دینے کی تفیق اطاف فرمے